خداون کا کلام جو یویل بن فتویل پر نازل ہوا اے بھوڑو سنو اے زمین کے سب بشندوں کان لگو کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا ہے تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول سے بچا اسے دوسرا گول نکل گیا اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا گول چٹ کر گیا اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا گول کھا گیا اے متوالو جاگو اور تم ماتم کرو اے میں نوشی کرنے والو نہیں میں کے لیے چلاؤ کیونکہ وہ تمہارے موں سے چھین لی گئی ہے کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چڑھ آئی ہے جس کے لوگ زور آور اور بے شمار ہیں ان کے دانت شیر ببر کیسے ہیں اور ان کی دھاڑیں شیرنی کسی ہیں انہوں نے میرے تاکستان کو اجاد ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا ہے انہوں نے ان کو بلکل چھیل چھال کر پھینک دیا ان کی ڈالیاں سفید نکل آئیں تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑ کر ماتم کرتی ہے نظر کی قربانی اور تپاون خداون کے گھر سے موقوف ہو گئے خداون کے خدبند گزار کاہن ماتم کرتے ہیں کھیت اجڑ گئے زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ گلہ خراب ہو گیا نئی میں ختم ہو گئی اور روگن زائع ہو گیا اے کسانوں ہجالت اٹھاؤ اے تاکستان کے باغبانوں نوحہ کرو کیونکہ گے ہو اور جو اور میدان کے تیار کھیت برباد ہو گئے تاک خوشک ہو گئی انجیر کے درخت مر جا گئے انار اور خجور اور سیپ کے درخت ہاں میدان کے تمام درخت مر جا گئے اور بنی آدم سے خوشی جاتی رہی اے کاہنوں کمریں کس کر ماتم کرو اے مذبع پر خدمت کرنے والو واویلہ کرو اے میرے خدا کے خادموں آؤ رات بھر ٹا ٹوڑو کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خداون کے گھر سے موقوف ہو گئے روزہ کے لئے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو بزرگوں اور ملک کے تمام بشین دو اور خداون اپنے خدا کے گھر میں جمع کرو اس سے فریاد کرو اس روز پر افسوس کیونکہ خداون کا روز نزدیک ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانی دائے گا کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی اور ہمارے خداون کے گھر سے خوشی اور شاد مانی جاتی نہیں رہی بیج ڈیلوں کے نیچے سڑ گیا غلا کھانے کھالی پڑے ہیں خطے توڑ ڈالے گئے کیونکہ کھیتی سوگ گئی جانور کیسے کرا آتے ہیں گائیں بیل کے گلے پریشان ہیں کیونکہ ان کے لئے چراغہ نہیں ہیں ہاں بھیڑوں کے گلے نیست ہو گئے ہیں اے خداون میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں کیونکہ آگ کے بیابان کی چراغہوں کو جلا دیا اور شولہ کے میدان کہ سب درخت کو بسم کر دیا جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں کیونکہ پانی کی ندیاں سوگ گئیں اور آگ بھی ابان کی چراغہوں کو کھا گئی خداون کا پاکلام پڑھا اور سونا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو خداون کا شکر ہو اس کی تعریف ہو آمین